ویلکم بیک اب میں آپ کو مائکروسافٹ ایکسل میں مختلف طرح کے فارمولے جیسا کہ ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپکیشن اور ڈیویجن اپلائی کرنے کے بارے میں بتاتا ہوں تو پہلے میں ان سل سے ان فارمیٹس کو ریمو کرتا ہوں جو میں نے اپلائی کیے ہے ٹھیک ہے تو سپوز میں چاہتا ہوں کہ سی ٹو سل کے جو فارمیٹس ہے وہ ان سل پر بھی اپلائی ہو تو میں نے سی ٹو سل کو سلیکٹ کیا پھر میں فارمیٹ پینٹر کے کمانڈ پر کلک کروں گا پھر کلک انڈ ریک کروں گا ان سل پر تو اب ان سل کے فارمیٹس بھی سی ٹو سل کی طرح ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب میں اچ کولم میں دیئے گئے ڈیٹر کو سلیکٹ کرتا ہوں اور ڈیلیٹ کی پریس کرتا ہوں تاکہ یہ ڈیلیٹ ہو جائے اب میں چاہتا ہوں کہ انگلیش اردو میٹس اور سائنس کے نمبر یہاں پر ٹوٹل ہو جائے ہر کے انڈیٹیٹس کے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کلک کروں گا یہاں پہ میں ایز ایکول ٹو ٹو ٹائپ کروں گا ٹھیک ہے میں یوں بھی فارمیولہ انٹر کروں گا تو اس کو میں سٹارٹ کروں گا ایکول ٹو کے سائنسے ٹھیک ہے اور پھر سپوز میں یہ کولمز ایٹ کرتا ہوں یعنی دی ٹو ای ٹو ای ٹو ایف ٹو اور جی ٹو ٹھیک ہے تو میں منولی بھی یہاں پہ ٹائپ کر سکتا ہوں جیسا کہ میں نے ٹائپ کیا دی ٹو ٹیک ہے یہ دی ٹو سیل رہے کیونکہ دی کولم ہے اور رو نمبر ٹو ہے اسی طرح پھر میں پلس سائن ٹائپ کروں گا اور پھر اس کے بعد اب میں اس سلک کو اس کے ساتھ ایٹ کروں گا تو اس سلک کا جو نیم ہے وہ ہے ای ٹو ٹیک ہے میں نے ای ٹو ٹائپ کیا اب میں دوبارہ پلس سائن ٹائپ کروں گا اب میں اگر ایف ٹو سل یا پہ منولی ٹائپ کرتا ہوں تو وہ بھی ٹیک ہے لیکن اگر میں ٹائپ نہیں کرنا چاہتا تو میں یہاں سے ڈائرک بھی سلکٹ کر سکتا ہوں ٹیک ہے اب میں دوبارہ پلس سائن ٹائپ کروں گا اور سپوز میں ایف ٹو سل کو بھی سلکٹ کرتا ہوں کیونکہ تو یہ تمام سل سلکٹ ہو گئے اب میں انٹر کی پریس کروں گا تو یہ دی کہ ان تمام ڈیجٹس کو یہاں پہ ایڈ کیا گیا اگر میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ یہاں پر مجھے بتا رہا ہے کہ یہ پروڈکٹ کون کون سے ڈیجٹس کا ہے کیونکہ یعنی ریفرنس سل کون کون سے ہے تو ڈی ٹو ہے ای ٹو ہے ای ٹو ہے ایف ٹو ہے اور جی ٹو ہے اس کے علاوہ میں اگر کوئی رینج دینا چاہوں تو اس رینج میں دیے گئے ڈیجٹس کو بھی میں ایڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے فار اگزامپل میں انٹر کی پریس کرتا ہوں دوبارہ ایش ٹو سل پہ آتا ہوں یہاں پہ میں ٹیپ کرتا ہوں ایز ایکل ٹو سم میں جب بھی کوئی رینج دینا چاہوں تو پھر اس کیلئے ایز ایکل ٹو سم کا فنکشن استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے ان تمام سلز کو سلک کیا یعنی اب مجھے ڈی ٹو سے لے کر جی ٹو سلز تک تمام سلز میں جو ڈیجٹس سے ان کو کالکولیٹ کرے ان کا ٹوٹل نکالے ٹھیک ہے اور پھر چوٹی پریکٹ بن کروں گا اور انٹر کی پریس کروں گا اب اگر میں چاہوں کہ باقی کینڈیڈیٹس کے تمام سبجکس کے مارک کا ٹوٹل ان کینڈیڈیٹس کے نیم کے اگینسٹ ٹوٹل کولم میں ریفلیکٹ ہو تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں اس کیلئے میں دوبارہ ایش ٹو سل کو سلیکٹ کروں گا اپنا ماؤس پونٹر اس سلیکشن کے باٹم رائٹ کورنر پر لے کے آوں گا پھر اس کو کلک کروں گا ہالڈ رکوں گا اور اس کو نیچے ڈریک کروں گا تو اب دیکھئے ایکسل اٹومیٹکلی اس فرمولے کو ہر انٹری کے لیے اٹومیٹکلی اگر 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 میں ٹو فیفٹین پہ کلک کروں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ ان چار ڈیجٹس کا سم ٹوٹل ہے اسی طرح میں اگر ٹو ٹو تری پہ ڈبل کلک کروں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ ان تمام ڈیجٹس کا سم ٹوٹل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مائکروسافٹ ایکسل اٹومیٹکلی فرمولے کے ریفرنس سلز کو اپ ڈیٹ کرتا ہے جیسے جیسے آپ افورڈ یا ڈانورڈ یا لیفٹ یا رائٹ کو نیویگیٹ کرتے ہو ٹھیک ہے اب سپوز میں ان سل میں سے کچھ سپیسیفک سلز اٹھا کے ان کا سم ٹوٹل حاصل کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں اس کے لیے جس جگہ پہ میں یہ ٹوٹل حاصل کرنا چاہتا ہوں وہاں پہ کلک کروں گا تاکہ کرزر آجائے پھر اس ایکول ٹو ٹیپ کروں گا سم ٹیپ کروں گا پھر چوٹی بریکٹ شروع ٹھیک ہے تو سپوز اس میں سے میں ای تری سل ٹھیک ہے اس کو ایٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس پہ کلک کیا میں منوالی بھی ٹیپ کر سکتا ہوں یعنی میں اگر اتری ٹیپ کرتا ہوں تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ سیلیکشن کا طریقہ کر زیادہ آسان ہے پھر میں پلس سائن ٹیپ کروں گا سپوز میں دوسرا ڈیجٹ یہ ایٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس پہ کلک کیا یہ جی ٹو سیل ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ پلس سائن ٹیپ کروں گا اور سپوز اس کے ساتھ پھر میں یہ ڈیجٹ ایٹ کرنا چاہتا ہوں بند کروں گا ٹھیک ہے اور انٹر کی پریس کروں گا تو اب بھی کہ میں اگر اس پہ کلک کروں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ اس سل اس سل اور اس سل کا مجموعہ ہے سم ٹوٹل ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں مائنس بھی کر سکتا ہوں فور اگزامپل میں اس ڈیجٹ سے یعنی ڈی ٹو سل سے میں ای ٹو سل کو سبٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ اس پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے پھر مائنس ٹائپ کروں گا اور پھر اس پہ کلک کروں گا ای ٹو سل پہ ٹھیک ہے تو اب فرمولہ کیا گیا اس ایکل ٹو ڈی ٹو مائنس ای ٹو ٹھیک ہے میں انٹر کی پریس کروں گا لیکن اگر میں ڈیریکلی سل پہ کلک کر کے نہیں کرنا چاہتا بلکہ میں یہ ریفرنس منگلی ایٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں میں ٹائپ کروں گا اس ایکل ٹو تو فور اگزامپل میں ڈی ٹو سل سے ٹھیک ہے یہ ڈی کولم ہے اور رو نمبر ٹو ہے تو اس سل کا نیم کیا ہے ڈی ٹو ٹھیک ہے تو میں ڈی ٹو ٹائپ کروں گا میں جیسے ہی ٹو ٹائپ کروں گا تو یہ سل آٹومیٹکلی سلیکٹ ہو جائے گا پھر مائنس ٹائپ کروں گا اور سپوز میں اس سے یہ ای ٹو سل مائنس کرنا چاہتا ہوں تو میں ای ٹو ٹائپ کروں گا ٹھیک ہے میں نے ای ٹو ٹائپ کیا وہ دیکھے آٹومیٹکلی سیلیکٹ ہو گیا اب میں انٹر کی پریس کرتا ہوں تو سیونٹی تری مائنس سیسٹی سیکس اس ایکول ٹو سیون اسی طرح میں اگر ملٹیپلیکیشن کرنا چاہو تو وہ بھی بہت آسان ہے اس کیلئے میں جس سل میں یہ ملٹیپلیکیشن پروڈکٹ حاصل کرنا چاہتا ہوں اس سل کو میں سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے سپوز میں جی ایٹ سل کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس ایکول ملٹیپلیکیشن کیلئے میں سٹیریک کا سائن استعمال کروں گا اور دوسرا جو سل ہے وہ ایٹو ہے تو میں ایٹو ٹائٹ کروں گا ٹھیک ہے اور انٹر کی پریس کروں گا تو اب میں اگر اس سل پہ ڈبل کلک کروں گا تو یہ یہاں پہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس سل میں جو پروڈکٹ ہے وہ ان دو سل کے ملٹیپلیکیشن کا پروڈکٹ ہے اسی طرح میں ڈیویجن بھی کر سکتا ہوں فور اگزامپل اگر میں اس سیونٹی تری ڈیجٹ کو ڈیوائٹ کرنا چاہتا ہوں اس فورٹی نائن ڈیجٹ پر تو یہ بہت ہی آسان ہے سیونٹی تری میرا ڈی ٹو سل میں ہے کیونکہ یہ ڈی کولم ہے اور رو نمبر ٹو ہے جبکہ فورٹی نائن جی فور سل میں ہے یعنی جی کولم ہے اور رو نمبر فور ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ٹائپ کروں گا اس ایکول ٹو ٹو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ڈی ٹو سلٹ ہو گیا اور پھر ڈیویجن کیلئے میں سلیش یوز کرتا ہوں تو میں نے سلیش ٹائپ کیا تو اب جی فور سل پہ میں اس کو ڈیوائٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں جی فور ٹائپ کروں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی فور سل آٹومیٹیکلی سیلیکٹ ہو گیا میں انٹر کی پریس کرتا ہوں تو یہاں پر یہ مجھے پرادکٹ دکھا رہا ہے اگر میں اس پہ ڈبل کلک کروں تو یہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ پرادکٹ جو اس سل میں ہے وہ کون کون سے سلز یا کون کون سی ڈیٹا کا پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اور کون سا آپریشن استعمال ہوا ہے ڈیویجن ملٹیپلیکیشن ایڈیشن یا سبٹریکشن تو امید ایڈیر بھی ہوئے کہ آپ مائکروسوفٹ ایکسل میں ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن اور ڈیویجن کے فنکشنز کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹیونز کے ان کے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مزید امپورٹنٹ ڈوز کے بارے میں بتاؤں گا تینکیو ویری مچ